بسم اللہ الرحمن الرحیم میری میمانی جان جو کہ میری ساس بھی تھی پچھلے جمعہ رات کو ان کے چھوٹے بیٹے کا فون آیا کہ امی جان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں زندگی مستقل نہیں ہوتی ہمارے سب بڑے پیارے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے بس یہ ایک سفر ہے جو کہ ہر انسان نے کرنا ہے میمانی جان نے دو سال سے بستر سے نیچے قدم نہیں رکھا یہ بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی میں جنازے کی لائن میں کھڑا تھا مولوی منظور اللطیف صاحب نے اعلان کیا کہ تمام حضرات صفحے صدی کر لیں نمازیں جنازہ شروع ہوا تو مجھے میمانی جان کی دعائیں یاد آ گئیں جب وہ ہمارے پاس دو ڈائیمہ رہ کر گئیں تھی تو بہت زیادہ دعائیں دیتی تھی قدرت ہم سے کس وقت اور کہاں مولد چھین لے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہمیں بہرحال ماننا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو انسان کی نیکی ہی قائل کر سکتی ہے بہادری جواننی اور ناہی دولت قدرت جب رسی کھینچتی ہے تو پھر اسے ڈیل نہیں ملتی میں ان کا جنازہ پڑھ رہا تھا ہم کب ان کی جگہ جا لیٹیں گے ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا حتیٰ کہ مولوی صاحب بھی نہیں زندگی ان کے دائیں بائیں دھڑک رہی تھی لیکن وہ زندگی کی صف سے بہت دور جا نکلی اور جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا کا حساب کر رہا تھا جماعت فریق کے دائرے سے باہر نکل کر دائرے کی ہماکتیں گن رہا تھا ہم دنیا کی لذت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کوئی جان دینے کی بات کرتا ہے تو کوئی جان لینے کی تاک میں رہتا ہے ہر ایک کے اندر ایک کمنگاہ ہے کوئی ایک شخص بھی کسی سے کم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن ایک دن وہ مرہوم بن جاتا ہے محبتوں حسرتوں نفرتوں میں کیا نہیں ہوتا شام وسل ہو یا شام حجر ایک دن زندگی کی شام ہو ہی جاتی ہے زندگی میں اپنے روئیوں کو مصبت رکھیں اور رشتوں کو انا کے بینڈنا چڑھنے دیں انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا روئیہ نہیں بدلتا اللہ سبحانہ وتعالی صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چونہ سو سال پہلے ایک نسخہ دیا تھا صلی اللہ رحمی اور صلی اللہ رحمی بہت بڑا ہی نام ہے رشتہ داریاں دبانے والے بن جائیں اور جب آپ رشتہ داریاں نبھانے والے بن جائیں گے اسے صلی اللہ رحمی کہتے ہیں وہ توڑیں ہم جوڑیں وہ ہمیں برا بلا کے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں آخری حد تک رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتے رہیں اور یہ صرف اور صرف اللہ سے دار پیدا کرنے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز آسان ہو جائے گی موت بھی آسان ہو جائے گی زندگی بھی آسان ہو جائے گی قبر بھی آسان ہو جائے گی اور قیامت میں بھی آسانیاں ہوں گی صلی اللہ رحمی بہت بڑی نحمت ہے جب انسان کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے کسی سے بیان کرے جبکہ مسائب کا ذکر کرنے سے غم تازہ ہوتے ہیں نہ کہ غم دور ہوتے ہیں بلکہ غم تازہ ہوتے ہیں اور غموں کو تازہ کرنا شہریت کے مقاصد کے خلاف ہے پس شہریت تو انسان سے چاہتی ہے کہ اسے کہ اس کا دل خوش ہو جائے سینہ کشیدہ ہو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ شتان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے سباب پیدا کرے جس سے آدمی غم زدہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کلام پاک میں منفی اور تخریبی سوچ میز شتان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو پریشان کرے حالانکہ وہ شتان ان مومنوں کا کچھ بگار نہیں سکتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بروسہ رکھنا چاہیے ناظرین یہ پچھلے دنوں ہر فیملی میں مسئلہ مسائل چال جاتے ہیں ہماری فیملی میں کچھ اس طرح کے مسئلہ مسائل چلے تو میرے سامنے والوں نے مجھے بھی بہت برا بلا بولا لیکن میں مسکرا کر چپ رہا اور کوئی جواب نہیں دیا مجھے بددعائیں بھی دی گئی مجھے اور برا بلا کہا گیا اور بہت کچھ کہا گیا لیکن میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی چیز کے وہ لوگ گواہ ہے کہ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتا رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھر میں باہر میں ہر طرف ان کے لئے سکون ہی سکون پیدا کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر اتا فرمائے اور زندگی میں ان کے لئے آسانیہ اتا فرمائے آمین اپنے میز بارانشکل الرمان کو اجازہ دیجئے اپنا اپنے گھر کا اپنے محلے کا اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھیں صفائی نہیں صرف ایمان ہے پاکستان زندہ آباد پائندہ آباد اللہ حافظ موسیقی موسیقی